اسلام علیکم ویورز میں ہوں سن ملکانزاد ہے and welcome back in my channel آج ہم پڑھیں گے html images کے بارے میں ہی مزید جیسے ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھا تھا کہ ہم نے اگر کوئی image اپنی کسی بھی format کی print کرانی تو ہم کیسے کرا سکتے ہیں اس کا border وغیرہ کیسے set کر سکتے ہیں آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں کہ اگر ہم نے gif images وغیرہ ہے کوئی link اپنی images کے تھروش print کرانی ہے html میں تو وہ ہم کیسے کرا سکتے ہیں html میں gif images جو کچھ سراکی ہوتی ہے movement کر رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے ان کو بھی ہم html میں print کرا سکتے ہیں کیسے کرا سکتے ہیں یہ بھی ہم دیکھ لیں گے تو اس کے example ہم کرتے ہیں یہ ہمارا example جو ہمارا syntax ہوتا ہے html کا وہ ہے title میں ہم دیتے ہیں html images html images ڈھیک ہے یہاں ہم دے دیتے ہیں paragraph میں ہم دے دیتے ہیں this is a gif image ڈھیک ہے اب ہم کیا کرتے ہیں اپنا image take open کرتے ہیں img src cntro جیسے جس طریقے سے ہم نے پچھلے اپنے ڈیٹریبیٹ وغیرہ ڈیوز کیے ہیں ٹھیک ہے اب میں نے جو اپنی gif image ڈھیک ہے وہ میں نے جس پچھلا folder میں نے آپ کو دکھایا تھا جس میں میں نے images کے نام سے جس کو رکھا تھا اس ہی میں میں نے اپنی gif images ڈھیک ہے وہ رکھی ہوئی ٹھیک ہے تو میں نے اس folder کے نام ڈھیک ہے 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 ہم نے یہاں پہ alternate text دے دیا ہے کہ اگر ہماری picture نہیں بھی show ہوتی کسی issue کی وجہ سے تو یہاں پہ اس کا text show ہو جائے گا اس کے بعد اس پہ زیکر سلش اب ہم اس کے قراتے ہیں save اگر ہم اسے قراتے ہیں paste gif. صاخر اب اس کو ہم قراتے ہیں run gif image کو منتقا ہوتے ہیں پر آتے ہیں گوگل کروم میں یہ دیکھ رہے ہیں سہم پروزے سے جسٹ ہم نے کیا کرنا اس کو ایکسٹینشن پر فوکس کرنا ہے جو ہم نے پچھلی امیجز پر بھی کیا فارمیٹ ہے کون سا یہ ہم نے ضرور دینا ہے اپنے یو آر ایل میں مطلب کہ ہم نے اپنی سورس جو ہے ہمارا اٹریبیٹ اس میں جو ہم نے دینا ہے وہ یو آر ایکسٹینشن جو ہے اس کا لازمی دینا ہے اگر یہ جی آئی فرمیج ہے تو جی آئی فرمیج ہے تو جی پی جی اس کے علاوہ جو بھی ہمارا ف ہمیں پرنٹ رو سکتے ہیں ھٹی ایم ایل میں آگے پڑھتے ہم امیجز ازہ لنک ٹھیک ہے لنک میں نے بھی آپ کو نہیں پڑھا ہے ٹھیک ہے لیکن ہم اس کو پڑھیں گے آگے لیکن سمپل میں اس کا بتا دیتی ہوں یہ کس طریقے سے یہ ہمارے ہوتی ہے اے ٹیگ میں ٹھیک ہے اے ٹیگ میں اگر آپ نے فور سپوس کوئی لنک دینا ہے کوئی ٹیگ دینا ہے اس میں اپنا لنک پروائیٹ کرنا ہے تو وہ آپ کیسے دیں گے اے ٹیگ جس کو ہم کہتے ہیں انکر ٹ ٹھیک ہے یہ اپن بھی ہوتا ہے اس طریقے سے اور یہ کلوز ہوتا ہے اس طریقے سے جس طریقے سے ہمارے پچھلے ٹیگ جو ہوں وہ اپن اور کلوز ہوں ہے ٹھیک ہے اس کے اندر بھی ہمارا اٹریبیٹ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ہر ای ایو جو کیا ہوتا ہے پر ٹیکسٹ ٹھیک ہے اس کے بیچ میں ہم اپنے ڈبل کاما کے بیچ میں ہم دے دیتے ہیں اپنا لنک جو ہم نے دینا ہوتا ہے اس کے علاوہ جو ہم نے ٹیکس دینا ہوتا ہے کہ ہم جب اس ٹیکس پر اپنا کرسر لے کے جارے ہیں تو ہمارا لنک کھل جائے گا وہ لنک ہم دیتے ہیں اپنے اس اچار ایٹریبیوٹ میں اٹیک کے اندر یہاں پر ہمارا اٹیک کلوز ہو جاتے ہیں ہم یہاں بات کریں ایمیج کو ہم نے اگر ایزا لنک پیش کرنا ہے if you want to use an image as a link put the img tag inside that tag اس کے لئے ہم نے کیسے کرنا ہوگا یہ tag ہم نے use کرنا ہوگا کیونکہ ہم نے ایمیج کو ایزا لنک شکرنا ہے ابھی تک ہم نے کیا کیا ایمیج کو صرف پرنٹ کر آیا اب ہم چاہ رہے ہیں اس کے example ہم کر کے دیکھ لیتے ہیں تاکہ یہ ہمیں clear ہو جائے ٹیک ہے یہ سمپل ہمارا تھا ایمیج ٹیک ہے جب ہم چاہ رہے ہیں ہماری پچھلی پچھل کون سی تھی flower کے نام سے جو ہماری تھی flower.jpg format ٹھیک ہے یہاں پر ہم دے رہے یہاں پر ہم اس کو دے دیتے ہیں اس کا الٹرنیٹ ٹیک ہے flower picture flower picture ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے image as a link دینی ہے مطلب ہم نے image پر جب ہم کلک کریں تو ہمارا کوئی دوسرا page open ہو جائے یہاں پہ ہم کیا کریں گے اپنا a tag open کریں گے sorry a tag ہم نے open کیا یہاں پہ ہم نے a tag close کر دیا اس a tag کے اندھر ہم اپنا link provide کریں گے جب ہم اپنا image پہ کلک کریں گے تو ہمارا جو link ہم نے دیا ہے اس کا جو پیج ہے تو یہاں پہ ہم دیتے ہیں اپنا attribute جو ہمارا href ہے link کو دینے کا اس کا مطلب ہوتا ہے hypertext reference اس کو ہم equal کر کے double equation دے دیتے ہیں اس کے بیچ میں ہم نے اپنا link provide کرنا ہے اگر ہم اس پیچر پہ کلک کریں تو ہمارا open ہو جائے ہم یہاں پہ کچھ بھی دے رہے ہیں کیونکہ ہم نے پیج نہیں بنایا ہے لیکن آپ نے دے گا ہوا کافی website پہ ہم کلک کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا دوسرا پیج اپنا ہے اگزمپل کے طور پہ یہاں پہ کر رہے ہیں پچھلی فائل اپنی بنائی ہوئے ہیں مطلب جو پرکٹس ہم نے پچھلی کی تھی image وغیرہ اس میں سے کسی ایک پیج کا ہم لینکیں یہاں پہ ڈال دیتے ہیں وہاں سے دیکھ کے پچھلی پر کلک کریں تو ہمارا ان میں سے کوئی ایک پیج ہے جو ہم دیں گے جس کا ایڈریس ہم وہاں دے رہے ہیں وہ اپن ہو جائے ایمج ہماری فائل کا نیم ہے اس کا ایکسٹینشن کے .html ٹھیک ہے اس کو ہم نے کہا کہ لنک دے دیا یہ پچھل جو ہماری پرنٹ ہوگی پیج پر اس کو جب ہم کلک کریں گے تو ہمارا پیج جو ہے ایمج.html والا وہ اپن ہو جائے گا اس کو ہم سیب کرتے ہیں اس کو ریفریش کر آیا یہ دیکھ رہے ہیں یہ والا ہمارا پیج اپن ہو گیا جب ہم نے پیچر پر کلک کیا تو ہمارا جو پیج تھا ہم نے لنک میں دیا تھا وہ اپن ہو گیا ہم کو اور پیج اپنا دے دیتے ہیں italic ہم نے دے دیا italic کے نیم سے بھی ہمارا پیج بنا ہوا ہے ٹھیک ہے ہم ریفریش کر آکے یہاں پر لنک دیتے ہیں تو ہمارا italic ہم نے اگزمپل کی تھی وہ یہاں پر پرنٹ ہو گیا تو اس طریقے سے ہم ایمیج کو ایزا لنک جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں اپنے کوئی ویب سائٹ کا لنک دینا ہے ایمیج کے اوپر جب اپنی ویب سائٹ ڈیولپ کر رہے ہیں اپنے ایک فولڈر بنایا ہے یہ ہمارا پیج ہے یا یہ کانٹیکٹ کا پیج اس طریقے سے آپ لنک کرا رہے ہیں ایک لنک ہے وہ ہم کلک کریں تو ہم کانٹیکٹ والے پیج پر چلے جائیں گے یا ہمارے جو پروگرامز ہیں فورڈر سپوڈر ایمیج پر چلے جائیں گے اس طریقے سے اگر ایمیج کو اپنے ایزا لنک یوز کرنا ہے تو آپ اس طریقے سے یوز کر سکتے ہیں فورڈ سپوڈر میں یہاں کسی ویب سائٹ اس کو میں کوپی کر لیتی ہوں یہاں پر میں اس کو پرنٹ کر آیا اس کو یہاں پر میں کنٹرول وی کرتی ہوں ٹھیک ہے فورڈ سپوڈر ہی ہم نے ایک ویب سائٹ کا لنک دے دیا اس کو میں کنٹرول اس سے سیف کر آگے جب ہم اپنے اس کو پرنٹ کر آئیں گے یہاں پر دیکھنے یہ ہمارا جو لنک ہم نے دیا تھا جس پیج کا وہ پیج ہمارا اوپن ہو جگا اس طریقے سے ہماری ایمیج جو ہے وہ ایزا لنک یوز ہوتا ہے لنکس کا ہم مزید پڑھیں گے آگے جا کے لنک بھی ڈیفرنٹ طریقے سے ہم دے سکتے ہیں لیکن یہ میں آگے جا کے یا نیکس لیکچر جب بھی ہم پڑھیں گے ایمیجز کو آپ نے اگر ایزا لنک یوز کرنا ہے تو ہم ایسا دے سکتے ہیں جو ٹیک ہے ہمارا لنک کے لئے یوز ہوتا ہے کوئی بھی ہم نے لنک دے نہیں ہے اپنا جو انکر ٹیک کے لاتا ہے اس کے ذریعے دے سکتے ہیں اس میں سے آپ کو کوئی پیسٹن ہو تو آپ مجھے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم کور کریں گے لسٹ یا کوئی اور مطلب ٹاپک تب تک کے لئے اللہ حافظ